بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عید کے لحاظ سے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ سے یہ دو ڈریسز ہیں آل آور پرنٹیڈ سوٹ ہے اس کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تین ایچ کی گرلز کیلئے میں نے اسپیشلی اس کو ڈیزائن کیا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو سب سے پہلے جو آپ سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے سفائر کا ٹوپی سوٹ ہے آل آور پرنٹیڈ سوٹ تھا اور اس کو میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سلیس شو گرا دوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سینٹر لیس کو یہاں پہ یوز کیا ہے اور نیچے یہ سلیس پہ ہی اس کی ایمبریری ہوئی تھی کٹور کے ساتھ اس کو میں نے اسی کٹور کے ساتھ جو ہے ڈیزائن کیا ہے اور نیچے جو ہے پھر میں نے یہ کٹور کے بیچ میں یہ تین تین لوپس کچھ اس طرح سے اٹیج کیے ہیں دو لوپس نیچے اور پھر اس کے اوپر ایک لوپس کو سٹیج کیا ہے ہلکے سے بیل شیپ میں میں نے یہ سلیس جو ہے وہ سٹیج کیے ہیں نیک کی طرف آتے ہیں تو اس کو چائنیز کولر نیک یا اولیب کولر بھی کہتے ہیں اس کو میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے سائٹ پہ یہ چوڑی والی لیس میں نے یوز کی ہے دن جو بیچ میں یہ پٹی میں نے ریڈی کی ہے یہ اس کی ساتھ جو ہے بورڈر دیا گیا تھا فیبرک میں اور دن اس کے اندر جو ہے یہ بھاری کولی لیس اس نیک کی ڈیزائنن کی کمپلیٹ ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہیں آپ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں نیچے دامن کی طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایمبریری کے یہ دو بنچیز اور ساتھ میں یہ ایک بورڈر دیا گیا تھا کٹورک کا موڈل پک میں جو ہے یہ کٹورک کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیچ یہ ٹراؤزر پہ یوز ہوا تھا اور یہ جو دو بنچیز ہے اس کو کولر پہ یوز کیا تھا لیکن میں نے یہاں دامن پہ اس کو کچھ اس طرح سے ریزائن کیا ہے یہ پیچ کو جو ہے میں نے دامن کے ساتھ جو ہے کٹورک میں اس کو ریڈی کیا ہے جس طرح یہ اس کی ایمبرویڈری ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں جس طرح سلیپ سے میں نے لوس جو ہے وہ اٹیج کیے تھے تین تین اسی طرح یہاں بھی تین تین لوس اٹیج کر لیے تھے اچھا جو تھوڑا سا پیچ ایکسٹر بچ گیا تو اس کو میں نے تھوڑا سا اوپر کی طرف کی دیکھیں چوکس کی طرف لے جاتے ہو یہاں پہ ریزائن کیا ہے اور باقی چوکس کی فینشنگ جو ہے میں نے پائپنگ کے ساتھ کر دی تھی نزدیک سے آپ کو میں اگین دکھا دوں یہ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے اور یہ جو بنچ دیے گئے تھے دو اس کو میں نے کورنرز پہ اپلک کرا لیا تھا گہر پہ ایک دفعہ پھر نزدیک سے میں آپ کو اس کا اوورویو دے دوں اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے میں نے باقس ٹراؤزر ریڈی کیا ہے اور اس کی بھی میں نے ڈیزائنی جس طرح دعون پر میں نے سکیلپس کے ساتھ ڈیزائنی کیے گی اسی طرح میں نے ٹراؤزر کے باٹن پر بھی یہ سکیلپس ریڈی کیے ہیں ٹراؤزر کا پانچہ جو ہے وہ میں نے گیارہ انچ رکھا ہے اور پھر یہاں سے تقریباً تین سے چار انچ کی انچائی پر یہاں پر میں نے یہ جو ہے جو ہے جوہہ جونننگ لیس یا جس سے سینٹرلیس کہتے ہیں اس کو جوائن کیا ہے سیکنڈ ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ بھی سفائر کا ڈریس ہے یہ ٹوٹی سوٹ ہے آل آور پرنٹ کا سوٹ ہے اور اس کے ساتھ جوہیں یہ نیک لائن دی گئی تھی اس کو میں نے یہاں پہ پیج کروا لیا ہے میٹ میں ابھی یہاں پہ اس کے نیک لائن کے میٹ میں میں نے تیسنس لگانے ہیں سلیوز جوہیں یہ اس کے کورتہ سٹائل میں میں نے سٹیج کیا ہے اس کے ساتھ جو بورڈر دیا گیا تھا اس کو دو پیسیز میں ریوائٹ کرکی میں نے اس کو سلیف کی آگے بارٹیز کر لیا تھا میں ڈیزائننگ جوہیں اس کے شٹ کی یہ داون کی ڈیزائننگ ہے اس کی یہاں پہ اس کو میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے نزدیک سے اگر میں آپ کو دکھا دوں پہلے میں نے یہاں پہ یہ پیٹرن کے ساتھ جوہیں یہ ڈیزائننگ کی تھی دن اس کے نیچے جو میں نے نیٹ کی جو پیس پیس عیتے ہیں اس کو میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیٹ کی بجائے جو ہے وہ ارگینسا کے فیبرک کو بھی یوز کر سکتے ہیں نیچے جو ہے یہاں پہ بھی میں نے جو نیٹ اوپر یوز کیا تھا اسی کو ڈبل کر کے یہاں نیچے سٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ دامن کے ساتھ اس کی فینشنگ جو ہے لیس کے ساتھ کر دی تھی نیچے بھی لیس کے ساتھ جو میں نے اگر ایوے باڈ اوپر دیا گیا تھا سوٹ میں اسekt جو یہاں پہ نیچے سٹیچ کر کے لیس کے ساتھ اس کی بھی فینشنگ کر دی تھی بیک سائیڈ کا دا من بھی جو ہے میں بالکل سے تو سیم فرن سائٹ کی دامن کی طرح ہے یہاں نیچے صرف یہ میں نے نیٹ کے پیس کے ساتھ اور بارڈ کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ سٹیچ کیا ہے یہ شورٹ شرٹ ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے بیل باٹرم جو ہے ڈیزائن ڈراؤزر کا بڑا اچھا لگ رہا تھا اور نسدیک سے ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دکھا دوں اس کی ڈیٹیلنگ یہ دیکھیں اس طرح اس کے ساتھ میں نے ملوٹم ڈراؤزر جو ہے وہ ریڈی کیا ہے اور نیچے دامن کی ڈیزائننگ بھی نسدیک سے آپ کو اس کا اوورویو دے دوں تین ایچ کی بچیوں کے ساتھ اس طرح سیمپل سے جو ہے یہ ڈیزائننگ جو ہوتی ہے ڈریسز میں بڑی اچھی لگتی ہے امید ہے آج کی یہ جو ڈریس ریزائننگ کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ میں ڈریس ریزائننگ کی ہی شیئر کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ